اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اقراجکم من بطول مهماتکم لا تالمون شیئا وجعل لکم السامع والعبصار والعفید لعلکم تشکرون صدق اللہ وظیم محترم صدق اکرام انشاءاللہ آج ہم سور نحل کی ایک آیت کا مطالع کریں گے اس کے ذریعے سے یہ معلوم کریں گے کہ تربیت کے ذرائع کیا ہے means of training انشاءاللہ ہم اس آیت کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے یہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالی نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بن سکو اس آیت میں اللہ تعالی نے بڑی بنیادی باتیں انشاءت فرمائی ہیں یہ باتیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ انسان کی علمی ارتقاء اس کا intellectual اور academic development کس طرح سے ہو سکتا ہے آیت کا پیغام یہ ہے کہ شکر بجال آیا جائے اللہ تعالی کا اور اللہ تعالی کی بندگی اللہ تعالی کا شکر ہے تو اللہ تعالی کا شکر بجال آنے کے لیے جو mindset چاہیے جس طرح کا علم اور فہم چاہیے جو معلومات چاہیے ان کے سلسلے میں اللہ تعالی نے اس سے قبل باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ بات کہ اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور کان دیئے سننے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی اور دل دیئے آنکھیں اور دل جمع کے سیغے میں ہیں اور کان بھی جمع کے سیغے میں ہیں ویسے سنگلر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ کان دو ہوتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے یہ بات بتائی گے کہ جس وقت انسان قرآتا ہوا تھا وہ کچھ نہ جانتا تھا یعنی کوئی بھی انسان آپ لے لیں اس نے جو امت بزاری اور اس نے جس طرح کی ترقی کی اور جو جو اس نے کارنا میں انجام دیئے لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا تو یہ بات اپلیکیبل ہوتی ہے ہر ایک اس شخص جو دنیا میں آتا ہے جبکہ وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو اس کا ارتقاء ہوتا ہے اس کی جو ترقی ہوتی ہے ترقی کے منازل وہ جتائی کرتا ہے ان کی یہ بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کن ذرائعوں سے ذرائعوں کا استعمال کرتے ہیں کن سٹپس کو وہ پار کرتے ہوئے کن سٹپس کا سہارا لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے کہا کہ پہلے کان ہے کان کا ذکر پہلے کیا گیا میڈیکل سائنس بھی یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا نشنوما ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو کان پہلے فارم ہوتے ہیں اور کان کی فنکشن پہلے شروع ہوتی پیدا ہونے کے بعد بچہ پہلے سنتا ہے اور سن سکتا ہے اس لئے تو ازان دی جاتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کان دیئے یعنی اس کی ترقی کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے شروعات کانوں سے ہو رہی ہیں تو یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں بتائیے گیا ہے کہ جب یہ نعمتیں دی گئی ہیں تو اس کا مصرف یہ ہے تم اس پر توجہ کرو مصرف کیا ہے کانوں کا مصرف یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے اس کو مانا جائے جن باتوں سے اللہ تعالی روکتا ہے روک جائیں معروف و منکر کا خیر و شر کا اور حلال و حرام کا جو معاملہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سنیں اور ایک صحت مند رویہ اختیار کریں پھر دوسری بات یہ بتائی گئے کہ آنکھیں دی گئی یہ دوسرا مرحلہ آئے کانوں کے بعد آنکھوں کے ذکر کیا گیا تاکہ اللہ تعالی کی خدرت کا وہ مشاہدہ کریں یعنی اللہ تعالی اپنی مخلوق کو جو سب سے معتبر ہے سب سے مکرم ہے کس طرح سے وہ ڈیولپ کرنا چاہتا جب وہ دنیا میں آتا ہے کہا کہ ہم نے تمہیں کان دیے تمہیں آنکھیں دی کان اس لیے دیے کہ تم یہ سنو آنکھیں اس لیے دیے کہ تم ہماری اپنی کائنات کا مشاہدہ کرو دیکھو جس اب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ پیدا کیا ہے وہ ظاہرو علی آثاری مخلوقاتی ہی وہ اپنی مخلوقات کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے اپنے خالق کو جان جاؤ گے پہچان جاؤ گے مان جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی خدرت کو اس کے کرشنوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی پھر کہا دل دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے کانوں سے جو سنیں آنکھوں سے جو دیکھیں دل پر اثر پڑے گا تو ظاہر بات ہے دل اللہ کا بنا ہوا ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو یہ وہ تین نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ تین مراحل ہیں جن کی تکمیل ہونے کے بعد ہی انسان علم کی اور ترقی کی منازلیں یا ان کے ہیئر سٹیج پر پہنچتا ہے آگے ہم بڑھتا ہے وَجَعَلَ الْاكُمَ السَّمَا پہلی بات جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیئے سننے کے لیے تو یہاں پر امان خرطبی نے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خوت سماعت کے ساتھ خوت گویائی کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ خوت گویائی کا ذکر اس میں موجود ہے انبلٹ ہے آپ کا کہنا ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کیونکہ جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ میں سننے کا ذکر کر گیا تو مطلب یہ ہے کہ بولنے کا ذکر بھی اس میں شامل ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں خوت سماعت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہاں خوتِ گویائی کا ذکر نہیں ہے جیسا کہ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے خوتِ گویائی کا اس میں ذکر ہے لیکن کانوں کا ذکر نہیں ہے خوتِ سماعت کا ذکر نہیں ہے تو یہ دونوں انبیلت ہے خوتِ سماعت اور خوتِ گویائی اس کو آج کی اگر ہم میڈیسن کی روشنی میں دیکھیں آج کی جو میڈیسن نے ترقی کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میوٹ ایک شخصیت ہوتی ہے یعنی وہ بول نہیں سکتے بول نہیں سکتے کیوں کیونکہ وہ سن نہیں سکتے دیف میوٹ اس کو کہتے ہیں تو امام خورتبی رحمت اللہ علیہ نے جو سمیوں پہلے واضح فرما دیا کہ کیوں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ خوتِ سماعت کا ذکر ہے خوتِ گویائی کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا اور جو سن سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آج کی میڈیسن نے آج کی سائنس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جیسے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ جہاں خوتِ گویائی کا ذکر ہے وہاں خوتِ سماعت کا ذکر نہیں ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہاں پر خوتِ گویائی خوتِ سماعت کا ذکر نہیں فرمایا تو اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی ذہن پر قرآن مجید پورا اعتبار کرتا ہے ہیومن انٹلیکٹ پر قرآن مجید اعتبار کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے ٹرسٹ اعتبار سے کرتا ہے کہ جو چھپے بے پہلے ہوئے وہ اس کو مان لے گا جان لے گا سمجھ جائے گا تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتابِ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لئے کیونکہ ہیومن انٹلیکٹ پر ریلائی کرتی ہے ایک طرح سے کہ کچھ چیزوں کو چھپاتی ہے تاکہ انسانی ذہن جان جائے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ قرآن مجید کی بھیوٹی ہے اس کی خوبصورتی ہے لیزننگ پروسس کو ہم ذرا سرسر ہی سمجھ لیں کہ یہ کیسے انجام پاتا ہے سوتی لہریں پیدا ہوتی ہیں آنکھوں سے ٹکراتی ہیں ائر ڈرم اور آنکھوں یہ ساری کانوں سے ٹکراتی ہیں اور ائر ڈرم جو ہوتا ہے وہ وائبرٹ ہوتا ہے اور اس کے وائبریشن بسٹ کانوں پہنچتے ہیں وہاں کو امپلیفائی کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آڈیٹری نرڈ جو ہوتی ہے ان لہروں کو دماغ تب پہنچاتی ہے اور دماغ واپس ٹرانسلیٹ کر کے بھیجتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح کا ساؤنڈ ہے تو یہ تمام مراحل سخدر تیزی سے ہوتے ہیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں میں کئی سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوں آپ سے لیکن آپ میری بات جیسے میں بہت رہا ہوں آپ سنتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آن لائن ہونے کی وجہ سے ایک آس سیکنڈ کا فرق ہو لیکن اگر ہم لائیو ٹیلیکاس کریں سیٹلائٹ کی مدد سے تو ظاہر بات ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ بات پہنچ جائے گی اور سنکرونیزیشن آپ محسوس کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو قوتیں دی ہیں سوچنے سمجھنے کی جو قابلیت اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہیں بہت حیرت انگیز ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ اس کے اندر کان کے اندر عمل انجام پاتا ہے اب قرآن مجید ہمارے سامنے وہ باتیں پیش کرتا ہے کہ جن کو ہمیں اپنی کانوں سے سننا چاہیے یہ ایک موضوع ہے جس کے تحت آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں کہ وہ کون کون سی بات ہیں جن کو ہمیں سننا چاہیے اصولی بات تو یہ بتائی گئی کہ معروف منکر کو سنیں ہم خیر و شر کو سنیں یہ اصولی بات ہے لیکن جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو الگ الگ پہلو سامنے آتے ہیں ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے تمہاری دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کونسا خدا ہے جو قوت تمہیں واپس لا دے سکتا ایمان لانے والو اللہ اس کا حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اسے سرکشی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے انک اللہ تسمو الموتا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ولا تسمو سمم اور نہ ان بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو جو پیٹ پھر کر بھاگتے ہیں قرآن امید کہتا ہے کہ جو پیٹ پھر کر بھاگتا ہے جس کا چہرہ مخاطب کی طرف نہیں ہے اس کا انٹینشن معلوم ہوتا ہے کہ وہ سننے کے لئے تیار ہیں مطلب یہ ہے کہ اٹینشن کا جو تو دیفنیشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی کونٹیکس کہ سننا سنانا کیا ہوتا ہے اس آیت پر آپ خاص کر کے غور فرمائیں اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے لئے فضل اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ کس طرح سے آپ کنیکٹ کریں گے رات میں سکون سے سونے کو اور سننے کو دل میں فضل اللہ کے فضل تلاش کرنے کو اور سننے کو کس طرح سے آپ کنیکٹ کریں گے کنیکشن تو ہوگا لازم ہوگا پھر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کا محلا کر چکے ہیں جن کے رہنے کے جگہوں پر یہ آج کل چلتے پھرتے ہیں اسے بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں ہیں تاریخی واقعات کو معلوم کرنے کے لئے سننا ضروری ہے ماضی کے لئے بھی سننے کا ذکر کیا گیا وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ وَلَا أَبْزَارِكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ ذَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرُ مِمْتَعْمَرُونَ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھوٹے تھے تو تمہیں قیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے کام کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہارے تمہاری اپنی آنکھیوں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گے بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے عمال کی اللہ کو خبری نہیں ہوگی یہ خیال کے قلیہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتا ہے کہ کان بھی گواہی دیں گے جلد اور آنکھوں کے علاوہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتے پر آپ بہر فرمائیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیتے آیات اس میں بھی آنکھوں کا کانوں کا ذکر کرتے ہوئے سابق کا ماضی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی طرف متوجہ فرماتا ہے جہاں تک تمہارے بس میں ہوں اللہ سے ڈھٹے رہو اور سنو اور اعتاد کرو اور اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ کر رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے یعنی دل کی تنگی سے بچنا سننے سے طالق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اعتاد سے طالق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اعتاد سے طالق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رہو میں خرچ کرنے سے طالق رکھتا ہے آپ رفت کر کے دیکھیں کہ کیا باتیں سامنے آ سکتے ہیں اب ہم اس کو اپنے ایڈکیشل پرسپیکٹیو پر دیکھتے ہیں کہ بہتر طرح سے بہتر طور کے بہتر طریقے سے سننے کے لئے ہم کو کیا کرنا چاہیے کس طرح کی خابلیتیں ہم کے اندر پیدا کرنی چاہیے سننا کیا ہے اس کے کتنے ڈیمنشن سو سکتے ہیں ایسپر سو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے مزید آپ پڑھیں مزید طرح سے لات آئیں گی تو پین شوٹ یہ ہے کہ پانچ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے اگر ہم بہتر سننا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ توجہ ہو ذہنی ایکسوئی ہو اپن مائنڈیڈنس ہو اور انوالمنٹ ہو پوری طرح سے ڈوب جائیں جس کو ہم سن رہے ہیں اور تقیل کرنے میں ہمارے لئے بڑی آسانی ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے اور وہ کیا بات ہے اس کا تصور کیا ہے اس کو ہم ویزیلائز کر سکیں اور پھر سمرائز یہ تجزیہ کر سکیں کہ کیا کہا گیا ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اور ہم کو کیا سبق ملنے والا ہے اور کیا ہم سبق لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ پانچ قابلیتیں ہیں جن کی ہم کو توجہ کرنی چاہیے علم کی بنیاد پر ان تمام قابلیتوں کو آپ ایس سچ پر دیکھ گئے تو اچھے نظر آئیں گے توجہ دینا ہے بری چیزوں پر بھی توجہ دی جا سکتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس علم آئے گا تو آپ بری نہیں اچھی چیزوں پر توجہ کریں گے اوپن مائنڈیڈنیس مطلب یہ کہ صحیح کو بھی ایکسپ کرتے ہیں غلط کو بھی ایکسپ کرتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح والا معاملہ ہوتا ہے علم اگر نہ ہو علم آ جائے تو اوپن مائنڈیڈنیس کو ایک راہ مل جاتی ہے ایک رخ مل جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو قابلیتیں ہیں ہم کو علم کی بنیاد پر ڈیولپ کرنی چاہیے تو اس کے کچھ عملی طریقے بتائے گئے اگر آپ پڑھ لیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیس طرح سے ہم اپنے اندر اپنے طلبہ کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ مکمل ایک سوئی ضروری ہے بغیر ایک سوئی کے توجہ ممکن نہیں ہے اور توجہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مقصد کا تیعن ہو اور وقت کا تیعن ہو کہ ہم کو کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے کس لیے جانا ہے کب جانا ہے اور ہم کو کیا سننا ہے دوسری بات طلبہ کے سلسلے بھی یہ ہے کہ attention span ہمارے اپنے طلبہ کا کم ہوتا جا رہا ہے توجہ دینے کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے بتا جاتا کہ پندرہ بیس منٹ میگزیوم اس کے بعد سے طلبہ کا ذہنی دردر منتشر ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے ڈیبلپ کر سکتے ہیں اس پر فوکس کریں وسیع ذہنی کیسے ممکن ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے اور آپ کے طلبہ کیا کریں گے اس پر آپ کو وجہ فرمائیں پھر ارتباط انیوالمنٹ کس طرح کا ہو اس پر بھی ایک عملی شکل بتائیں گے آپ بہر فرمائیں آپ کے لئے اور آپ کے طلبہ کے لئے اور پھر تقیل تقیل ایک ایسا خاص سا ہے شخصیت کا کہ اگر اس میں مہارت حاصل کی جائے تو بہت زبردست فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی ٹیچنگ کے لئے بھی اور آپ کے لرننگ کے لئے بھی اور آپ کے طلبہ کے لئے بھی تو ویجولائزیشن ایمیجنیشن کا جو معاملہ ہے ویجولائزیشن کہ جو پڑھا ہم نے جو سنا ہم نے اس کا ایک پرسپشن قائم کریں اس کا ایک تصور قائم کریں اور بڑھتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو جب وہ قائم ہوتا ہے تو اس کو چیز کرنے کا مزاج خود با خود پیدا ہو جاتا ہے اگر ہم نے کسی چیز کو ویجولائز نہیں کیا تو بات بہت ہی تک رہی جاتی ہے لیکن اگر ویجولائز کر لیا تو اس کو چیز کرنے کا مزاج خود با خود پا جاتا ہے یہ تقیل کی خوبی ہے یہ آپ اپنے اندر اپنے طلبہ کے اندر ڈیبلپ کرنے کی کوشش فرمائیں اور پھر قابلیت یہ بھی ہے کہ تجزیہ کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا جو بھی ہمارا اپنے امیجینیشن ہے جو کچھ بھی ہمارا اپنے تقیل ہے جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے اس کو پھر انیلائز کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا اختیار کیا ہے اور کیا کیا اختیار کرنے سے رہ گیا ہے اور آگے کا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں دوسرے پہلو پر مشاہدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آنکھیں دیں آنکھیں اس لئے دیں کہ اس کے ذریعے سے مشاہدہ کیا جائے مشاہدہ کس کا کیا جائے اور کیسے کیا جائے تو اس کی تو تفصیلات بے شمار ہیں کچھ تو یہاں پر آئیں گی بات انشاءاللہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائم اس طرح سے بنائی ہے کہ یہ مشاہدہ کے لئے نہ صرف یہ کہ مشاہدہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں تمہارے لئے مسکر کر دیا گیا ہے یعنی اگر کسی میوزم کو ہم باہر سے دیکھیں تو کچھ سمجھ سکتے ہیں اندر جا کے دیکھیں تو کچھ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر وہاں کی آثورٹی آپ کو یہ اجازت دیں کہ جس چیز کو چاہے آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں چھوک کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے فہم کی بات ہی کچھ اور ہو تو اللہ تعالیٰ نے نصب یہ کہ کائنات ہمارے لئے بنائی اور ہماری آنکھیں اس طرح سے دیں کہ ہم سب چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو چھو سکتے ہیں جو نظر نہیں آنے والی چیزیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ سولار پینلز کیا ہیں بتائیے سولار پینلز کیا ہیں یعنی جو چیز ہم پکڑ نہیں سکتے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے برابر سے جس کا صحیح طور سے ادراک نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس کو بھی کارنوٹ کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تباک تالے کی خدرت ہے جو اس نے ہم سب کے لئے چیزیں آسان کر دی کہ ابزوریشن کے سلسلے میں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مکمل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ریالیٹی ہوتی ہے سامنے کوئی حقیقت ہوتی ہے وہ as an information آنکھوں پر پڑتی ہے اور آنکھوں سے اندر جب اداقل ہوتی ہے تو مختلف فیلٹر سے بزرتی ہے اور دماغ پر ایک پرسپشن بیٹھ جاتا ہے اور وہ پرسپشن ایک ایک ایکشن کے طور پر ایک مکمل ایمیج کے طور پر سامنے آ جاتا ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس خدر تیزی کے ساتھ انجام پاتا ہے within fraction of second اور اس سے بھی کم وقت لگتا ہے یہ تمام چیزوں کو مکمل ہونے کے لئے جیسے آپ نے کوئی چیز دیکھئے فوری آپ کو سامنے آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دو تین منٹ لگتے ہوں نہیں فوری آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے لیکن آپ کے دیکھنے اور سمجھنے کے درمیان کا جو محدود وقفہ ہے انتہائی محدود انمیشریبل اس کے درمیان تمام مرحل تائی پاتا ہے اب اللہ تعالیٰ تعالیٰ مشاہد کی دعوت دیتا ہے آپ دیکھئے کہ پیدائش کی فضا وہی کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا سمپل سا ایکویشن پیش کیا گیا ہے لوجیکل بات کہ تم دیکھ رہے ہو مشاہدہ کر رہے ہو زمین کا آسمان کا اور مختلف چیزوں کا اور تم دیکھ رہے ہو کہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں بعض چیزوں کے پیدا ہونے میں تمہارا دقل ہے تم کچھ کرتے ہو لیکن اکثر چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دقل کے بغیر پیدا ہو جاتی ہیں تو جس خدا نے تمہارے دقل اور بے دقل ہونے کے بہوجود میں پیدا کیا وہ اس خدر خدر کرتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرتا ہے ایتھارٹی معلومتی اللہ تعالی کی ابزویشن سے انسانی جو ذہن ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں میرا رب یہ کر سکتا ہے وَقَائِ مِنْ دَعْبَتِ اللَّهَ تَحْمِلُوا رِسْقَهَا اللَّهُ يَزُقُهَا وَإِعَقَا کتنے ہی جانور زمین پر ایسے ہیں جو اپنا رسک اٹھائے پھرتے نہیں ہیں اللہ ان کو رسک دیتا ہے تمہارا رازے بھی بھئی ہے اللہ تعالی رسک دیتا ہے جاندار ہیں اور آپ کے پرندے ہیں مختلف قضم کے آپ دیکھ لیجئے یہ اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے اللہ تعالی ان کو رسک دیتا ہے جب بھور کریں تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رسک دینے والا ہے جب وہ جانوروں کو دے سکتا ہے پرندوں کو دے سکتا ہے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کو دے سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں دے سکتا ہم تو عشق المخلوقات میں سے ہیں اللہ تعالی پر اعتماد اللہ تعالی پر توقع بڑھ جاتا ہے اس کے مختلف ڈیمنشن سے اس پر آپ بھر کر سکتے ہیں جو انسانوں کے لئے نفع بخش ہوتی ہے چیز وہ زمین پر ٹھائے جاتی ہے یہ اس بات کا اطلاع خوم پر بھی ہوتا ہے اشیاء پر بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی خدرت ہے یہ اس کی سنت ہے کہ وہ انہی لوگوں کو زمین پر رکھتا ہے جو انسانوں کے لئے نفع بخش ہوتے ہیں جب ان کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہے جب وہ فائدہ دینے والے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ہٹا دیتا ہے آپ کو پڑھتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ تعالی ایک قوم کو دوسری قوم سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دقل بے دقل نہ کر دے تو ظاہر بات ہے زمین فساد پیدا ہو جائے گا زمین فساد سے بھر جائے گی تو بات چاہے اشیاء کی ہو کہ اخوان کی ہو اللہ تعالی ہر ایک کو اس وقت تک رکھتا ہے جب تک کہ ان کی افادیت رہتی ہے جہاں افادیت ختم ہوگی اللہ تعالی ان کو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالی نے مسقط کیا دیکھ لیا کہ تم دیکھتے نہیں ہوں اللہ تعالی کہتا ہے اس نے سب کچھ تمہارے لئے مسقط کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اور اس نے کشتی کو مسقر کیا ہے قائدہ کا پابند بنایا کہ اس کے حکم سے وہ سمندر میں چلتی ہے حیرت انگیز ہے دی سمندر میں کشتی کا چلنا حیرت انگیز ہے کس قدر بڑے بڑے کشتیاں ہوتی ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعْتِ فِي الْبَحْرِ کَالْعَلَامِ کہ پہاڑوں جیسے جہاد جو تم کو نظر آ رہے ہیں اس مندر میں وہ ہمارے اللہ تعالی فرماتا ہے کیونکہ سب کچھ اس کا ہے انسان نے بنایا ہے ظاہر باتیں انسان نے بنایا ہے لیکن دیاوہ اللہ تعالی کا ہے جو دیاوہ ہوتا ہے اور جس طرح دیاوہ ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالی فرماتا ہے پہاڑوں جیسے جہاد جو نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں آپ دیکھ سکتے اس پر غور کر سکتے ہیں کس طرح سے مختلف فورسس ایک شف پر اپلائی ہوتا ہے کیسے وہ موو ہوتی ہے اس کا سامنے کا موو ہونا اس کا پیچھے موو ہونا لہروں کا اس کا ساتھ دینا یہ تمام باتیں ہم سائنس میں پڑھتے ہیں مزید ان کو تازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خدرت آپ کو اور گہرائی سے معلوم ہوگی وہ یم سی کو سماعہ انتعاء الارض اللہ بے اس نہیں وہی آسمن کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے ازن کے بغیر وہ زمین پر گرنے ہی پاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے آسمان سر پر ہے اور ہر انسان دیکھتا ہے اس کو لیکن ذہن اس کا نہیں جاتا قرآن میں جو اس کا ذہن متوجہ کرتا ہے مبزل کراتا ہے کہ دیکھو یہ آسمان تمہارے سر پر ہے اللہ سماعی کئی فروفیہ تم دیکھتے نہیں آسمان کیسے اٹھایا گیا ہے بغیر ہمدن ترونہ کے ان ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھتے نہیں بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کھڑا کر لیا ہے کیسا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ تو جب اللہ تعالیٰ کی خدرت معلوم ہو جائے اس کی مخلوقات پر غور کیا جائے تو اس کی خدرت کی گہرائی کو ہم کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں اور جب وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی کی باتیں لوگ سمجھ میں آ جائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی بات قرآن وآلہ بیان فرمائی ہے عقائد کی وضاحت کے لیے بطور خاص کہ وہ ایک ہے اس کے رسول سچے ہیں آخرت ہونے والی ہے علمی فکری دلال بھی ہیں ابتال شرق وغیرہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ سکت اللہ تعالیٰ نے اپنے خدرت کے جو کرشمیں ہیں وہ دکھا کر بتائیں کہ دیکھو تمہارا رب یہ ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان جانے سے کیسے انکار کر کے ہو کہ جب تم نہیں تھے تو اس نے پیدا کیا یعنی اپنی خدرت وہ بتا رہا ہے خدرت جان جائے تو ظاہر بات ہے اس کی باتوں کو جان جائیں گے تو یہی خدرت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو آسمان کیسے کھڑا ہے گرتانی ہے زمین پر رات اور دن کا اُلٹ پھر وہی کرتا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لئے آنکھ رکھنے والوں کے لئے سبق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن کا باری باری آنا اور رات کا باری باری آنا دن اور رات کا یہ باری باری جو آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے اور صرف یہ آنا ان کا آنا نہیں ہے اس کے پیچھے سورج بھی ہے چاند بھی ہے زمین بھی ہے ان کی کردش بھی ہے ان کا اطراف میں گھومنا بھی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں صرف رات آتی ہے دن آتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہم جانتے ہیں کہا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لئے اس نے سبق موجود ہے اللہ رضی اللہ علیہ وسلم لِترکبُ منہا ومنہا تاکلون اللہ ہی نے تمہارے لئے مویشی پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو جاؤ اور کسی کا تم گوشت کھاؤ دونوں کام انجام دیا جا سکتے ہیں اور یہ ہم اچھے طرح سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے طرح متوجہ فرمائے پھر پانی کے سلسل میں کہا افراعتم الماء اللہ جی تشرفون وہ پانی جو تم پیدو کبھی تم نے غور کیا ہے انتم انزلتو مہن من المزنی ام نحن المنزلون یا تم نے آسمان سے نازل کیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اگر ہم چاہیں تو سب کھارا کر دیں گے پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کر دیں مطلب یہ ہے کہ جو پانی ہم کو ملا ہے میٹھا پانی ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کی نعمت ہے کھارے پانی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ میٹھا پانی ہم کو دیتا ہے ظاہر بات ہے وہ بڑی نعمت ہے زمین میں جو پانی کے ذکار ہیں majority of those water reservoirs کیا ہے؟ سالٹی ہیں لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو میٹھا پانی دیتا ہے جو ابھی بخارات آسمان میں چلی جاتے ہیں اور پھر پانی برس کر پانی بن کر زمین پر برستے ہیں وہ میٹھا بن کر آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کون یہ نازل کرتا ہے مزن سے مراد یہ ہمارا ہمارا آسمان سامنے والا اور اوپر والا آسمان نہیں جہاں آبر آتا ہے اس کو مزن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سے ہم نازل کرتے ہیں کتنا سپیسیفک ہے آپ دیکھیں اگر ہم چاہے تو اس کو سخت کھارا کر دیں گے تم شکر دا کیوں نہیں کر دیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ برخرا رہ جاتا ہے اور جب وہ برخرا رہتا ہے تو ظاہر باتیں جو کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے جو جن سے منع کیا جاتا ہے رک جانا آسان ہو جاتا ہے یہ اصل بات ہمیں کہتے ہیں کہ پانی مت پھپو don't waste water اور پانی ہتیار سے خرج کیجئے جگہ جگہ لکھاو بھی ہوتا ہے ان کہتے میں لیکن ہتیار نہیں کی جاتے اگر یہ ذہن بنایا جائے کہ دیکھو ایک بوند پانی انسان نہیں بنا سکتے یہ ایک بوند پانی انسان اپنے طور سے نہیں بنا سکتا یہ اللہ کا دیا ہے میتھا پانی اللہ تعالیٰ کا دیا ہے نیازہ اس کا ہم کو خیال رکنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کھارا کر دے تو کیا ہوگا بتا گی مثال دے سکتے کہ اگر کھارا پانی استعمال کیا جا تو کیا ہوگا جلد پر کیا آثار پڑے گا غزہ پر کیا آثار پڑے گا گہنوں پر کیا آثار پڑے گا بالوں پر کیا آثار پڑے گا ایمیون سسٹم پر کیا آثار پڑے گا بتا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تھوڑی دیر اگر آپ غور کریں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں اگر مستقل غور کرتے چلے جائیں تو ظاہر باتیں علم اور حکمت کے موتیاں تو بشمار میسر آئیں اولا خزید سماع دنیا بھی مسابحہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خوبصورت آسمان بنایا ہے اس کے لئے جو سکلز آئے ہیں آپزویشن کے لئے جس طرح سے ہم نے لزننگ کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ اچھا سننے کے لئے ہم کو کس طرح کی خوبیاں پر خابلتوں پر توجہ کرنی چاہیے اسی طرح سے آپزویشن کے لئے جو خوبیاں چاہیے وہ یہ پانچ ہے کیوروسٹی ہے تجسس توجہ جو کچھ بھی حاصل ہوگا اس کو چھان پھٹک کر دیکھیں گے کہ کون کونسی چیزیں تیار کی جا سکتے ہیں کن کو چھوڑا جا سکتا ہے کیوروسٹی ہے کہ تجسس ہونا چاہیے کہ وہ تجسس اگر ہو بہت سی چیزوں کو دیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے جو بڑے سائنسدان گزرے ہیں ان کے خوبیوں کو اگر آپ دیکھیں تو کونس خوبی کی نظر آئے گیا کہ وہ بہت ہی کیوریس تھے انسان بھی اپنے بارے میں یہ ہی کہتا ہے کہ I am curious I am not intelligent but I am curious کہ میں بہت زیادہ زہین نہیں ہوں بلکہ میں تھڑا سا کیوریس ہوں مطلب تجسس کرنے والا تو تجسس بہت دور تک لے جاتا ہے علم و فہم کے راستے پر بہت دور تک لے جاتا ہے یہ خوابیلیت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اور ہمارے اپنے طلبہ میں بھی ہونی چاہیے تو تجسس کو ہم positive انداز میں لیں مضبط انداز میں کہ علم و فہم کہ نئے نئے پہلوں کو جاننا سمجھنا یہ پیشے نظر ہونا چاہیے اس کے لئے نئے نئے باتوں کو سمجھنا جاننا ان کی چاہ رکھنا ان کے سلسلے میں تگوضہ کرنا یہ تمام باتیں اس میں شامل آپ بھی توجہ فرمائیں اور اپنے طلبہ کو بھی اس طرف متوجہ کریں توجہ کی بات اس سے پہلے آئی اور تدبور تدبور سے مراد یہ کہ آپ موجود پر بھی اور ماضی پر بھی بھر کریں تاکہ بہتر مستقبل آپ بنا سکے یا اس پر توجہ کر سکے یہ کیسے ممکن ہو سکتا اس پر آپ کو اپنا پلان بنائیں اور اپنے طلبہ کو بھی اس طرف متوجہ کریں کچھ عملی باتیں ہمیں بین کی گئی ہیں اسی طرح سے آپ منصوبہ بنائیں اور پھر بعد میں اس کے تجزیہ کریں کہ آپ نے جو observe کیا ہے آپ نے اس کے سلسلے میں کیا کچھ کیا ہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آپ اپنے طلبہ کو یہ بتائیے کہ میدان میں جائیں خاص کر کہ یہ جو موسم ہے برسات کا برسات کے موسم میں ہریالی ہرچگاں اٹھتی ہے اگر باب ہو تو بہت اچھا ہے آپ ان کو پانچ بائی پانچ کے ایک زمین مارک کر کے دے دیجئے اور ان کو بتائیے کہ اس میں دیکھ لیجئے کتنے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ان کا رنگ کیا ہے ان کے پتے کس طرح کے ہیں پھول ہیں تو وہ کتنے ہیں ان کے رنگ کس طرح کے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک ٹیبلر کالم بنا کے دے دیجئے اور ان کو بتائیے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ پورا observe کر کے بتائیں کہ کیا کیا آپ کا کچھ باتیں آپ بتا دیجئے باقی باتیں وہ خود معلوم کریں جیسا خوشبو ہے اور اس کی شختی یا نرمی ہے بہت ساری چیز ہیں تو جو طالب علم جتنی زیادہ معلومات لے کر آئے گا آپ اس کو اتنی حمد افضائیں کر دیجئے اب وہ طلبہ تو معلومات لے کر آئیں گے آپ کے سامنے تو آپ بتائیں کہ اس کا کنکلوجن کس طرح سے ہو سکتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جو اللہ یہ پانچ بائی پانچ فٹ کی زمین پر اس خدر بتنبو پودے ہوگا سکتا ہے تو دنیا بھر میں کتنا وہ نہیں کرے گا بتائیں دنیا بھر میں کیا کچھ اس کے کمالات نہیں ہو سکتے ہیں تو جو خدا پانچ بائی پانچ کی اس زمین پر یہ اتنے اپنی خدرت کی کاریگری دکھاتا ہے کرشمہ دکھاتا ہے تو کیا وہ خدا زمین سے انسان کو دوبارہ نہیں اٹھا پڑا کر سکتا قزالی کا تکرجون اللہ تعالی نے کہا کہ اس طرح جس طرح سے پودے نکلتے ہیں اسی طرح سے تم بھی نکلو گے قزالی کا تکرجون کا اللہ تعالی تم بھی اسی طرح سے نکلو گے تو اس طرح سے آپ observation کو انیلائز کر کے بتائیں کہ اس کا کیا ہم سبق لے سکتے ہیں یا کیا حاصل ہو سکتا ہے اب آخر میں ہم دل پر گفتوک کریں گے دل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں سے جو چیزیں چھنکر آتے ہیں دل پر پڑتی ہیں اور دل اثر خوبول کرتا ہے مصبت یا منفی اچھا ہو تو اچھا اثر ہوتا ہے منفی ہو تو منفی اثر اس کا سامنے آتا ہے دل میں بھی جو اثرات ہم رنما نشوز کرتے ہیں وہ بھی وہی ہیں جو آنکھوں کا آپ نے سنا دونوں کا مکشور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے فریٹر اور ٹرانسمنٹر ہوتے ہیں آنکھ اور کان میں ہاں آنکھ اور کان میں وہی چیزیں یہاں پر بھی کارفام ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ دل پر چلے آتے ہیں اور دل یہ ڈیسیجن لینے خابل ہوتا ہے کیا کچھ دیکھا گیا ہے کیا کچھ سمجھا گیا ہے وہ کس طرح کا ہے اور کیا موقع ہونا چاہیے صالحیت ہے فرد میں تو آؤٹکم بہت اچھا آئے گا اگر صالحیت نہیں ہے فاجر ہے کوئی تو زاہر بات ہے آؤٹکم اس طرح کا غلط ہی آئے گا ڈیپینڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فہم کے سلسلے میں بھی کافی باتیں رشاہ فرمائی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو کس طرح کا فہم و شور ہم کو حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ ہم سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رہست دیتا ہے یہ سماعت اور بینائی کی خوت ہے کس کے افتیار میں کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابزربیشن کے ساتھ ساتھ کنکلوجن پر بھی توجہ دلائی گئی امی ملک السماع والابسار کون ہے مالک تمہاری خوتوں کا دیکھنے کی اور سننے کی کون مردہ سے زندہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے کون تدبیر کر رہا ہے اب لازمان جواب تو دینا ہی پڑے گا سوال کا تو جواب دینا پڑے گا یہ رب کے سوالات ہیں بندوں کے لئے ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رسط اللہ نے تمہاری لئے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ڈھرا لیا ان سے پوچھ ہو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی یا تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو حلال حرام کی بات یہاں پر رہی ان کو یہ نہ سجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسے کو پیدا کرنے کے ضرور خدرت رکھتا ہے کہ ان کے جیسے نہیں پیدا کر سکتا کتنا سمپل کنکلوجن ہے انسانوں کے لئے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف زمین اور آسمان کی تقلیق ہے جو دن رات ان کے سامنے رہتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا تم سے ایڈرس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو اور تم یہ اتراز کرتا ہو کہ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا دیکھ لو آپ کہ وہ خدرت نہیں رکھتا کہ تم کو دوبارہ اٹھا کر سڑا کر کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تقلیف رفا کرتا ہے کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے یہ کام کرنے والے ہیں یعنی ایک طرف انسان ہے اس کے حواس ہیں اس کے اپنے عامال ہیں اور عامال کے تعلق سے اس کا اپنا ایک فہم ہے اور دوسری طرف رب کے ارشادات لازمان دونوں کے درمیان تعلق بندے گا ہی بندے گا نہیں بنے گا تو اس لیے نہیں بنے گا کہ فاسق فاجر ہے کوئی خراب ہو گیا ہے اس کا ذہن اس کا قلب خراب ہو گیا ہے پتھر دل جس کو ہم کہتے ہیں خاسر خاسر قلب کا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا دل پتھر جیسا ہو گیا ورنہ تو کنکلیشن سامنے ہے کہ وہ اپنے رب کو مانے گا اپنے رب کو جانے گا اور وہ کون ہے جو خوشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواوں کو خوشکمری لے کر بھیجتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی یہ کام کرتا ہے آئلہم مہا اللہ پھر یہی سوا اولم یتفکر فی انفسین کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مخرر مدت ہی کے لئے پیدا کیا ہے آج انسان نے ترقی کر کے یہ بات جان لی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ترقی کی میاد کیا ہو اس کا میاد کیا ہو کیا سمجھے کیا نہ سمجھے تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی مدت ٹیمپوری ہے ہم بھی یہی پڑھتے ہیں چاہے بات سورج کی ہو کہ چاند کی ہو کہ زمین اور آسمان کی ہو ہر ایک کے بارے میں تھیریس ہیں کچھ نہ کچھ تھیریس آتی ہیں سامنے جو بتاتے ہیں کہ یہ سب آرڈنری ہیں ٹیمپوری ہیں زمین کے بارے میں کہا کہ we are living on a physical health جہانم کے پر ہم زندگی بسرکت کبھی بھی لاوہ آندر سے پھٹ پڑ سکتا کول ڈیتھ کہ آسمان کے بارے میں کہ یہ اتنا دور چلا جائے گا دور چلا جائے گا دور چلا جائے گا سورج بھی ہم سے دور ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سب تھنڈا ہو جائے گا اور ایلٹیمیٹلی we will have a cold death چاہے بات زمین کلو آپ آسمان کلو انسان نے ذہن آج یہاں پہنچ چکا ہے جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیمپوری آرزی ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھیرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کہ وہ زبدست طاقت اور ان سے زیادہ طاقت لیکن باہر ختم ہوگئے جیسا کہ ایک مہا کہا گیا کہ جو نفع بخشیز ہوتی وہی ایک زمین پر قائم رہتی ہے اس کے اثرات قائم رہتے ہیں اس کی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں تا قائمت تک اگر کوئی قوم افادی قوم ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے عمال جو ہیں وہ تو وہ تو زندہ جعوید ہو جائے گے یہی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ کہ اگر تم اس آئیڈیل پر نہیں اترتے تو اللہ تعالیٰ تم ہٹائے گا دوسری قوم کو لائے گا وہ اللہ سے محمد کرے گا اللہ اس سے محمد کرے گا تو یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں بتایا گیا ہے اور یہ بھی آیت تم نے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی کہ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کون کا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ہی جو تم کو نکال کے لائے دے کون ہے جو تم کو لائے دے سکتا ہے سوتے اگر پانی کے غائب ہو جائیں انسان اپنی خوراک کو دیکھیں ہم کھاتے ہیں روزانہ کھانا پانی پیتے ہیں روزانہ انہی کے سلسل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غور کرو مشاہدہ کرو اور کچھ نتیجہ حاصل کرو کہ یہ کیسے ہو رہا اب ظاہر بات ہے جو ہم کھانا کھارے پکا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پکا ورنہ کچھ تو کچھ خراب ہو جا سکتا تھا وقت پر بنا مزیدار بنا جو چیزیں اس میں ڈالی گئیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اچھی بنائی ایسا بنا کے جس کے استعمال سے غزائیت جو required ہے وہ ملتی ہے کہیں پہلو اس کے ہو سکتے ہیں داغ نہیں لگا کنکر نہیں آیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر لذیز گریہانی بن جائے دو چار کنکر آ جائے ہیں تو مزہ خراب ہو جاتا غور فرمائے آپ مختلف پہلو سامنے آتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کے لئے جو سکلز چاہیے وہ وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں بیان کی سوائے نالیج آتے پاسٹ کے پاسٹ کا نالیج ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ کے لئے یہ بھی ایک آپ کی سکل ہونی چاہیے کہ آپ ماضی کو خودنے والے بنیں ڈگ دے پاسٹ اپنے ماضی کو آپ خود دیئے تلاش کیجئے کہ ماضی کیسا تھا مسترزائے آپ اختیار کیجئے معلومات حاصل کیجئے کہ ہمارے اپنے اصلاف نے ہمارے اپنی سابقہ اقوام نے کس طرح کے کارنم دنیا میں انچان دی ہیں وہ کیا کیا اثرات چھوڑے ہیں اور کس حد تک ان کی اثرات کو لے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کن اثرات سے ہم کنارہ کشیخ اختیار کر سکتے ہیں بہت سے پہلو اس کے ہو سکتے ہیں اس کے لئے جو طریقہ اختیار فرمائیں گے ظاہر باتیں علم کی بنیاد پر ہوگا اور آپ کے لئے بھی رہے گا اور آپ کے طلبہ کے لئے بھی رہے گا تو خود دیکار آپ متعین فرمائیں کہ ماضی کے علم کے لئے آپ کیا توجہ کریں گے اور اپنے طلبہ کے لئے کیا ضروری خرار دیں گے حال کے فہم و شعور کے لئے ماضی جاندے کی منصوبابند کوشش کریں مطالعہ قرآنی آیت کے علاوہ مستلت کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا اس پر آپ توجہ فرمائیں اور طلبہ کو بھی بتائیں کہ ماضی کا ہم سے کیا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہونا چاہیے وسیع ذہنی کے بارے میں بات آئی اور ارتباط کی بات آئی تقیل کی سلسلے کی تفصیلات بھی آئیں آپ کے سامنے اور تجزیہ کی طرح سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی آیا ہے آپ ان کو مزید اچھے طرح سے پڑھ لیں انشاءاللہ سمن میں آ جائیں گے خابل عمل اور خابل فہم باتیں ہیں اگر کسی قسم کی دشواری ہو تو آپ کبھی بھی متوجہ ہو سکتے ہیں ہماری طرف اور ہم سے سوالات کر سکتے ہیں کوئی یہ تقلف کی بات نہیں انشاءاللہ ہم اپنا پورا تاؤن آپ کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی اس آیت میں بڑی دنیادی باتیں ہیں انسانی علمی فکری اتخاذ سے تعلق رکھتی ہیں انسانی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں اس کا پیغام کیا ہے آلٹیمیٹ ہم نے جیسا پڑھا کہ یہ شکر کا اصل پیغام دیا گیا ہے کہ یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ شکر کا رویہ اختیار کیا جائے اور شکر کا رویہ اپنے حقیقی مالک کے تئی ہونا چاہیے حقیقی مالک کو جانیں گے پہچانیں گے اس کی معارفت حاصل کریں گے تب ہی شکریہ آدھا کر سکیں گے اس کو جانیں گے نہیں تو اس کا شکریہ آدھا کرنے کا کوئی سوالی نہیں پیدا ہوتا شکریہ آدھا کرنے کے لئے کوئی اور بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے اگر صحیح خدا کو نہ جانے تو معارفت رب کے لئے جو وسائل چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرام کر دیا جس طرح کا ماحول چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول فرام کر دیا اس ماحول پر سمجھنے کے لئے جو جو صلاحیتیں قابلیتیں درکار تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا جیسا اس کے لئے زمانہ چاہیے تھا ویسا زمانہ ہر زمانے کے لوگوں کو دے دیا اب ظاہر بات ہے شکر تو آدھا کرنا چاہیے اس کے جو شکر کرنے کے طریقے ہیں شکر آدھا کرنے کے طریقے ہیں ان پر ہم گفتو کریں گے یہ بنیادی بات ہے جس پر ہم نے اس سے پہلے گفتو کی دیس لائٹس کے ذریعے سے تو شکر کے معنی و مفہوم سے مطالق یہ بات ہے کہ ایک تو قلبی شکر ادا کیا جائے یعنی نعمتوں کا دل سے اطراف دل سے اطراف نعمتوں کا نعمتوں کا دل سے اطراف ان کی احمیت کو بھی جانتا ہے ان کی فضیلت کو بھی جانتا ہے اور ان کے احتیاط سے استعمال کو بھی جانتا ہے اور اس تو یہ قوت بھی لاحق رہتا ہے جو دل سے نعمتوں کا اطراف کرتا ہے کہ یہ چھننا جائے اے پروردگار میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ تیری نعمتوں کا زوال نہ ہو اب ظاہر بات ہے دل سے ہی دعا نکلے گی دل میں وہ جذبات ہیں تو دعا نکلے گی تو قلبی شکر ایک طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ دل سے نعمتوں کا اطراف کیا جائے دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی جائے یہ لسانی شکر اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرنا اس کی حمد و سنہ بیان کرنا شاکر بننا ذاکر بننا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ دوسرا کہلو ہے شکر کا کہ شکر باللسان ہو زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اور شکر بالجوار ہے آزا کے ذریعے سے جسم کو اپنے انوالو کیا جائے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا رسول اللہ علیہ السلام تحجد کے لیے قیام فرماتے ہیں اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو پیروں میں ورم آتا ہے مطلب یہ کہ جبارے کے ذریعے سے کیسے اللہ کا شکر دا کیا جائے سکتا ہے یعنی اللہ کرامے مال خرچ کریں تو ایسا کہ محسوس ہو کہ آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کرامے جب آپ کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے رہے کہ محسوس ہو کہ آپ نے کھڑا ہے اللہ کرام کھڑے رہے کر آپ نے وقت گزارا ہے جبارے سے شکر دا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمر کا شکر دا کیا ہے تو یہی اصل میں سمپ ہے بندگی رب کا کہ ہم اپنے رب کی حمد و سنا بیان کریں ہماری زبانیں تر رہے ہیں اس کے کلمات سے اس کے ذکر سے قلب بھی اور زبان بھی اور جبارے بھی اور یہی اصل زندگی ہے اور یہی اصل مطلوب زندگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی بہت پس ہوں کہ چلتا پھرتا جو بندہ ہے وہ اپنے رب کا شاکر بنا ہوا ہے زاکر بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ڈیزرف کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کا شکر اسی طرح سے کیا جائے کیونکہ اس کی نعمتیں چاروں طرح سے گھری بھی ہیں پل پل جو ہم سانسیں لیتے ہیں پل پل اللہ تعالیٰ کے نعمت کی وجہ سے سانس لیتے ہیں اگر اس کی اس کی نعمتیں اگر چلی جائیں تو یہ نہیں ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی سانس لے زندہ رہے یہ تحقیق کی گئی ہے کہ اگر پانچ سیکنڈ سیف پانچ سیکنڈ دنیا سے ہوا غیب ہو جائے تو کیا ہو سیف پانچ سیکنڈ یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں وات اف کے نام سے آپ دیکھیں بس پہلو بڑے مزیدار ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ اگر پانچ سیکنڈ کائنات سے ہوا چلی جائے دنیا سے ہوا چلی جائے تو کیا ہو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس خضر بڑا اور اہم ترین مقام انسانی زندگی یعنی دنیا کے چلنے اور چلانے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہی اہم ترین رول ادا کرتی ہیں آخری میں بعض تفاصل کے مطالعے سے کچھ باتیں سامنے ہی تو ہم نے مناسب سنجا کے ان کو آپ کے سامنے رکھیں ازباق کے طور پر لیسنس آف سورہ نحل ورس سیونٹی ایت کہ جب ہم نے مطالعہ کیا تو پہلی بات یہ معلوم بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کان آنکھ اور دل دے کر ہماری اپنی حمد افضائی کی ہماری اپنی عزت بڑھائی جانوروں کی بھی ہیں یہ لیکن ان کو عزت نہیں بخشی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور ایسی عزت بخشی کہ ان کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پیر بن جاتا ہوں ہے نا تو یہ عزت ہی کی بات ہے لاعلمی سے علم کی جانب تبدیلی ممکن ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان جانور ہے سوشل انیمل ہے وغیرہ وغیرہ یہ جاہلانہ اور کہا کہتے ہیں انگنورٹ قیال ہے یہاں یہ بات ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا اور جب وہ مرتا ہے یا گزاری کر کے وہ مرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی تبدیلی اس کی زندگی میں آئی بھی کہاں سے آئی تبدیلی کن ذرائع سے اس نے علم حاصل کیا تو یہی وہ ذرائع تھے دیکھنے سننے اور سمجھنے کے دیکھتے ہیں علم کے حصول کے ذرائع کان آنکھ اور دل ہیں مائنڈ کا جو رول ہے وہ کم ہے یہاں پر دل کا رول زیادہ ہے کیونکہ دل ڈیسیشن لیتا ہے مائنڈ سیگنل پروائیٹ کرتا ہے مائنڈ ریکوائیڈ انفرمیشن دیتا ہے قویٹلی لیکن ڈیسیشن میں کی پاور دل کو ہے اس لیے دل کا بہت بڑا مقام ہے یا مقلب و قلوب ثبیت قلوب قلوب انعالی دینی کا کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے دلوں کو تخت خدمر کی طرف اس کو جماع دیں ثبت قلب اعلا Billie کبھی ذکر آتا ہے کہ دلوں کو پھیرنے والے اللہ کے بارے میں کہاں دلوں کو پھیرنے والا دل اگر پھیر جاں تو بس ختم اس لیے قرآن مجید میں بھی دعائیں ہیں اور اللہ کی حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں فرمائی ہیں دل کے سلسلے ربنا اللہ علیہ وسلم نے دل کے سلسلے میں بہت ساری دعائیں ارشاد فرمائی ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا مقام ہے علم کے حصول کی یہ ذرائع ہے اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت ہے کان اور آنکھ ہیں اور دل اس کی باتینی نعمت ہے علم کے حصول کیلئے درکار ہنر انسان پیدائیشی طور پر سیکھ کر نہیں آتا بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے اگر وہ انسان کا بچہ ہے تو ماں سے دودھ حاصل کرنا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اور پچھلنا رہنا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنوں کو پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اگر پرندہ ہے یا کوئی آبی جانور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اڑنا اور تہرنا سکھاتا ہے لیکن یہاں پر ہم انسانوں کی جب بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جب چھوٹا تھا وہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھنیاں دی باتیں اس کو سکھاتی لیکن جب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کے جو آزہ ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں سننے کی سمجھنے کی اور دیکھنے کی جو طاقتیں ہیں اس کو وہ آنکے بڑھاتی ہیں پھر علم اور ادراکی خواتوں کا تعلق دل سے ہے دل بڑا ہی ایمپورٹنٹ اور مرکزی رول ادا کرتا ہے نولیج این کاغنیٹیو سکلز کا جو اپی سنٹر ہے سنٹر آف دی نولیج این کاغنیٹیو سکلز اس دھ ہٹ اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں مزید گہرائی سے اس کا مطالق ہے سکتے ہیں زبان کا بیان نہ کرنا دو پہلو واضح کرتا ہے ایک کان کے ذکر میں اس کی شمولیت ہے جیسے کہ ہم نے کہا وہ سماہ کا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو آنکھ کان دیئے خوات گویا کے ذکر نہیں کیا بات لگا خوات گویا کے ذکر کیا کان کہاں پر ذکر نہیں کیا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے میں جھڑے ہوئے ہیں دوسرہ پہلو اس کا یہ ہے کہ علم کا حصول زبان کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ علم کی تربیت زبان سے ممکن ہے علم کو حاصل کرنے کے لئے زبان کا کوئی عمل داخل نہیں ہے زیادہ علم کو پہنچانے کے لئے زبان کا بہت زیادہ داخل ہے اس لئے اس کا غالباً زکر ایک الگ انداز سے کیا گیا ہے تو یہ اسباق ہیں جو ہم سورہ نحل سے سمجھ سکتے ہیں جہاں تک عمل کی باتیں ہیں یہ تین پہلو ہیں آپ کے لئے ایک تو یہ کہ کارامات باتوں کو توجہ سے سننے کی طرف آپ متوجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ہدایت فرمائیں بطور خاص قرآن مجید کی اطلاوات جب ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو بالکل اٹنشن کے ساتھ اس کو سنو خامس رہو کے تم پر رحم کیا جا سکے تو توجہ اور انہمک کے ساتھ سننے کے آپ کو عادی بنائیں اپنے طلبہ پر بھی اس کو لاغو کریں مشاہدہ اور فہمشور کو اپنی شخصیت کی پہچان بنا observation آپ کرتے رہیں نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے طلبہ میں سننے مشاہدہ کرنے اور فہمشور حاصل کرنے سے متعلق جو خابلتیں ہیں ان کو منصوبہ بل انداز سے ڈیولپ کرنے کی پروان چڑھانے کی کوشش کرنے اللہ تعالیٰ آپ سب مدد کریں یہ سورہ نحل کی اٹھارتر بھی آیت تھی جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا اور اس کا کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھے گی کہ یہ وہ آیت ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تربیت کے ذرائع کیا ہوسکتے ہیں کیا ہونی چاہیے اور کیسے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے کیسے مختلف پہلوں میں اختیار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ میں اس آیت پر مزید غور کرنے اس کے چھپے ہوئے پہلوں کو مزید معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیحی ناتمہ وآخر دعوانا والحمدللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ